شرط پرنیمہ کی رات کو چاند کی روشنی میں تاج محل کی خوبصورتی بہت خاص ہوتی ہے چاندی رات میں تاج محل اپنی خوبصورتی پر اٹلاتا ہے اس خاص موقع پر چاند کی خاص روشنی میں تاج کا دیدار کرنے کے لیے سیلانیوں نے خوب مشکت کی ہوتی ہے تاج کو رات میں نہارنے کے لیے ساری ٹکٹے بکھ ہو جاتی ہیں کافی سیلانیوں کو اے ایسائی کارلے سے مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا ہے سارے بارہ بجیں گے تو پرنیمہ کی چاند اپنی پورے شواب پر ہوتا ہے اس کی کرنے تاج پر اٹھ کھیلیاں کرتی نظر آتی ہیں اس سمیں تاج محل کے مکھی گمت پر پڑھنے والی کرنوں سے یہاں کے سنگ مرمری پتھر دودھیا روشنی سے نہاں اٹھتے ہیں ساتھ ہی گمت میں لگے انے پتھر بھی چمکنے لگتے ہیں حالانکہ پریٹکوں کے لیے بارہ بجے آخری سلوٹ ہوتا ہے اس لیے انہیں اس نائنا بھرام درشت کا دیدار کرنے کا موقع نہیں مل پاتا پھر بھی مندمند روشنی میں تاج محل عام دنوں کی اپکشہ رات میں شرط پور نیما کی رات پر الگ ہی دکھائی دیتا ہے اس خوبصورت درشت کو دیکھنے اور اپنے اپنے کیمروں میں قیت کرنے کے لیے بھارتی اور ودیشی پریٹکوں نے ساری ٹکٹے بکھ کرا لی ہوتی ہیں سبھی چار سو ٹکٹ بکھ ہو جاتی ہیں یعنی آٹھوں سلوٹوں میں پریٹک تاج محل کو شرط پور نیما کی رات کو نہارنے پہنچتی ہیں نائٹ ویو کا سمیں ساڑھے آٹھ بجے سے شروع ہوتا ہے آدھا آدھا گھنٹے کے آٹھ سلوٹ بنائے جاتے ہیں پرتیک سلوٹ میں پچاس پچاس پریٹک ہوتے ہیں یعنی آٹھ سلوٹ میں کل چار سو لوگوں کو ہی تاج کو راتری میں شرط پور نیما کے دن نہارنے کی انومتی ہے اس پر بھی تاج محل کو رات میں ریڈ سینڈ سٹون پلیٹ فارم سے ہی نہارنے کی انومتی دی جاتی ہے اس سے آگے کوئی بھی پریٹک نہیں جا پاتا سیلانیوں کو شلپ گرام میں اکتر کر بیٹری چالت بس سے سرکشہ گھیرے میں تاج محل کے پوروی گیٹ پر لائے جاتا ہے اسی گیٹ سے پرویش دیا جاتا ہے دنیا کے اس بہت خوبصورت اسمارک کو چاندی رات میں دیکھنے کی للک ہر سیلانی کے من میں ہوتی ہے شرط پور نیما کے دن تاج محل کے سفید پتھر چاند کی دودھیا روشنی سے نہاتی ہیں یہ نظارہ چمکی کہلاتا ہے پانچ دن سنگ مرمری تاج محل کی جھلک پانے کیلئے سیلانی بیچین رہتی ہیں شرط پور نیما کی چاند کی روشنی جب تاج محل کے سنگ مرمری حسن پر پڑتی ہے تو دیکھنے والے ٹک ٹکی لگا کر بس تاج کا دیداری کرتے رہ جاتے ہیں دودھیا روشنی میں تاج محل کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے شرط پور نیما پر چاند نے جب تاج پر کرنے ڈالتا ہے تو چمکی دیکھنے والے سیلانیوں کے موہ سے بس بربس ہی نکل پڑتا ہے وہاں تاج فتہ باد روڈ پر استث ہوتلوں میں آگرہ کے ہوتلوں میں تاج کی چمکی دیکھنے کے لیے پریہٹکوں کا جماورہ لگ جاتا ہے لوگوں کو ہوتلوں سے ہی چمکی دکھائی جاتی ہے تاج محل کی خوبصورتی وہی تاج کے آسپاس رہنے والے چھتوں سے چمکی دیکھتے ہیں چمکی دیکھنے کے لیے تاج کے آسپاس کی گھروں میں بہر سے مہمان آ جاتے ہیں